موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین پورے سال میں سب سے بڑی رات رمضان کی ستائیسویں رات اس رات کی فضیلت جتنی میں بیان کروں وہ کم ہوگی لیکن اس میں سب سے بڑا موجزہ رونما ہوا وہ تھا پاکستان پیدا ہوا پاکستان جس کے اگر آپ دو لفظوں میں لیں تو پاک جس کا مطلب ہے پیور خالص دودھ سے دھلا پوتر اور ستان کا مطلب شہر مدینہ اس مدینہ کی ریاست جس کی سابق وزیراعظم عمران خان بات کرتے رہے کوشش کرتے رہے اس معاشرے کو بنانے کی بات کرتے رہے آج پورے ملک میں دوائیہ اجلاس جگہ جگہ پاکستان کی سلامتی کے لیے یہاں پر بات ہو رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناہ کی کوشش علامہ اقبال کا خواب پاکستانی کسی صورت میں کسی امپورٹڈ حکومت کو یہ خواب چوری کرنے نہیں دیں گے یہ یہاں پر لوگوں کا ملا جلا رد عمل ہے لوگ ہر صورت میں پاکستان کی سلامتی کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے مقصد ان کا صرف ایک ہے کہ پاکستان کو ایک مرتبہ سر بلند کرنا ہے اس پرچم کو اور یہاں سے جتنے بھی امپورٹڈ لوگ باہر سے مسلط کیے گئے اندرونی اور بیرونی سازشیں یا مداخلت جتنی بھی کوششیں پاکستان کو کمزور کرنے کی ہو رہی ہیں انہیں کم کرنے کے لیے آج لوگ اکٹھے ہیں یہاں پر جگہ جگہ سکرین نصب ہیں لیکن سب سے بڑا اجتماع یہاں پر ہو رہا ہے عمران خان بھی موجود ہے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو یہاں پر دعا کر رہے ہیں اور سب سے بڑا دعا اور دو ہی عمل ہیں ابھی دعا سے کام چلیا جا رہا ہے اور عید کے بعد پھر دعا کا کام بھی شروع ہونے جا رہا ہے معاملات کس طرف جائیں گے اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سر بلند رکھے ہماری دل سے دعا ہے آپ سب بھی مل کر پاکستان کی سر بلندی کے لیے آج پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے جو محفوظ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے بھی سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو نقشے پر صدا قیامت رہے آپ ہوں ہم ہوں یا نہ ہوں یہ کوئی میٹر نہیں کرتا پاکستان سب سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں لوگوں کی تاثرات آپ تک پہنچاتے ہیں میرے ساتھ ہیں ملتے ایک بریک کے بعد اممہ جی آج ستائیسویں شب ہے بڑی ببرکت رات ہے آپ کو بتایا پاکستان کی ازادی میں یہ رات بڑی اہم ہے آج کی رات آپ کیا دعا کر رہی ہیں میں اپنے پاکستان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو حقیقی آج ازادی دے دو ہمیں جو پہلے ازادی ملی تھی ہمارے خود بزرگوں نے جو جمعہ کشمیر سے ہمارے بائیس خاندہ شہید ہو کر ادھر آئے تھے یہاں آکے بھی ہمیں وہ ازادی نہیں ملی ہمیں اب ازادی نظر آ رہی ہے ہمیں امران ہاں کی شکل میں نظر آ رہی ہے اس نے ہمیں سچ اور حق کا ساتھ دینے کا ہمارے میں شعور ڈالا ہے ہمارے میں اللہ رسول کی محبت اور ڈالی ہے اسی کے بار بار کہنے کہی یا کانا یا ناستائین جو پڑتا ہے وہ ہمارے دیمان کو اور تازہ کرتا ہے ہمارے ہمارے ملتی ہے بڑا مشکل ہے آنا رمضان میں روزہ رکھ کے گرمی بھی ہے لوڈ شیڈنگ بھی ہے بڑی مشکل سے میں لہور سے آئی ہوں میں لہور سے آئی ہوں بڑی مشکل سے یہاں بھی چل کے آئی ہوں وہ چھو نے مجھے کہا کہ نہیں آپ چل سکتی میں کہا نہیں میں جاؤں گی میں اپنے محبوب لیڈر کے لیے سب کل میری جان بھی حاصر ہے میں نے سارے دور دیکھے ہیں پچھلے عیوب کا دور جزہا کا دور بھٹو کا دور سب دیکھا ہے جو اس لیڈر میں میں نے دیکھی ہے صحیح جو محبت اپنے پاکستان کی وہ کسی میں نہیں تھی سب لالچی ہیں سب کھانے والے ہیں سب یہ مریم نواز کی فیملی یا جو کتری چورنی یہ سب فراد ہے یہ مریم مہرک میں اس کی فیملی کو جانتی ہوں یہ سب کیا لہور تھے سب پچھا پاکستان کے لیے دو جملے کہہ دیں پاکستان انشاءاللہ اب حقیقی شکل میں پاکستان اب بنے گا آج کی بڑی ببرکت رات ہے ستائیسنی کی شاہ کیا دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے یہی مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اوپر رحم فرما ہمارے حکومت جو باہر سے جو ہمارے اوپر مسلط کی ہے اس سے ہمیں نجات دلا اور ہمیں جو نہ سب مل جل کے قوم بن کے اوپر نے کی انتفیق فرما عمران خان صاحب کے لیے کوئی دعا گئی ہے آپ نے بلکل میری جان بھی اس کے لیے بلکل یہ میرے فیملی بیک کی ہوئی ہے ہم سب اس کے لیے آئے ہیں اور ہم کوئی وہ نہیں سیاسی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اوپر برا برا وقت ہے اور اس برے وقت پہ ہم جو نہ کتھے ہیں اور ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہیں اور ایک قوم بن کے دکھائیں گے عید کے بعد عمران خان نے کال دی باہر جانے کی تو بچوں سمجھ جائیں گے بلکل آئیں گے بلکل آئیں گے میں بلکل میں فورس سے ریٹائیڈ ہوں میجر ہوں فورس سے اور میں جو نہ میرا جو نہ دل کرتا ہے ابھی کہ میں اپنے ملک کے لئے ابھی جانتوں اس لیے کہ یہ میرے ملک کے لئے ہے اور ملک پہ کربان ہونا میرے لئے فخر ہے آپ ایکس آرمی سروسمن ہیں بہت سارے لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اس کی وجہ گیا ہے اس لیے کہ وہ ایک اماندار آدمی ہے ایک سچا آدمی ہے وہ جوڑ نہیں بولتا پاک جب میں دوسری طرح دیکھتا ہوں تو وہ جوڑ سے بری ہوئی سیاست ہے ہمارے ملک میں اور میرا ملک جو نہ اس سیاست کی نظر ہو گیا ہے پہ پوری اپنی فیملی کو لے کر آئے ہوئے ہیں تو گرمی بھی ہے رمضان بھی ہے ستائیسوی کی شب ہے بڑا مشکل ہے کیوں آئے ہوئے ہیں دست بدست سہرہ بھی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دڑا دیئے گھوڑے ہم نے ہم اس آدمی کی کول پہ آئے ہیں جو کفار کہوانوں میں کھڑے ہو کر کہتا ہے ایہ کا نابودو وائیہ کا نستائین جو کفار کے ایوانوں میں کھڑے ہو کر کہتا ہے ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ پر ہے ہم آخری سانس تک لڑیں گے وہ ہمارے لئے لڑ رہا ہے ہم اس کے لئے لڑیں گے عید کے بعد حکومت نے بڑا پریشر ڈالنے ہیں ہو سکتا ہے جیلوں میں ڈالنے ہیں آپ کو پولیس مارے بھی تیارے آپ اس کے لئے تُو نے حق کو جٹھلایا اندیشہِ غربت سے فقط تُو نے حق کو جٹھلایا اندیشہِ غربت سے فقط اے شباز تُو یہ بھی نہ سمجھا کہ رسک تو اس شہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے تُو پاکستان کو قائم دائم رکھے انشاءاللہ 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 یہ حکومت جو ہے ایمپورٹٹ ہے اسے مانتے ہیں ان ایمپورٹٹ حکومت کو ہم نہیں مانتے ہیں یہ جو ان امریکی کی سازش ہے اور یہ اس حکومت کو ہم نہیں مانتے ہیں یہ ایمپورٹٹ حکومت یہ عوام کی جو ہے اوٹ سے نہیں آئی ان کو جو ہے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے یقیم و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح علم تو اس کو وہی سپیرٹ سے ہمارے پاکستانیوں کو ایک ایسی قوم بنا جس سے کہ ہم فخر کر سکیں کہ ہم اپنے ایک ایسے ملک میں ہیں جو کہ اس پوری جو کومیٹی آف نیشنز ہے جتنے دیگر ممالک ہیں اس میں ایک ہمیں عزت کا مقام عطا فرما دعا تو ہوگی اب عید کے بعد دعا کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے تو کیا لائے عمل ہوگا دیکھیں انشاءاللہ ہم نے اللہ سے تو دعا ہم یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ کوئی سیاسی ہمارا وہ نہیں تھا لیکن ہم کنیک کر رہے ہیں اپنی جو ہماری جو ہمارا جو جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جس میں ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ دکھایا ہے ہم اس پر راستے پر چلنے کے لیے اس ملک کو انہی خطوط پر استوار کرنا چاہتے ہیں جہاں قانون کی حکمرانی ہو جہاں پہ لوگوں کو انصاف مل سکے لوگوں کو ایکنومک اپرچونٹیز مل سکیں کسی کی ذات بات کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے ان کے میرٹ کے مطابق ان کو اپرچونٹیز ملیں یہ ہمارا وہ ہے مقصد ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ساری چیزیں کر کے تو ایک پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایک خودداری ہم نے لانی ہے جو کہ عمران خان کہہ رہے ہیں اور وہ ایک خوددار اور ایک آزاد قوم کی طور پر اللہ تعالی ہمیں کہ ہم اپنے اس ملک کو ایک بڑے ہی خوددار طریقے سے دنیا میں ہم سر اٹھا کے چل سکیں لاسٹ میں سر امپورٹڈ گورنمنٹ کو مانیں گے یا نہیں نہیں امپورٹڈ گورنمنٹ تو اس کا تو نہ کوئی اخلاقی جواز ہے نہ ان کے پاس کوئی ایک ایسا سیاسی ان کے پاس کوئی وزن ہے جس سے کہ ہم کہہ سکیں کہ یہ یہ جو ایک کرپٹ اور ایک غیر اخلاقی غیر جمہوری طریقے سے آنے والے سازشوں کے ذریعے آنے والے اور اس ملک کے جتنے بھی عوام پاکستان میں ہیں یا دوسری دنیا باہر بیرونی دنیا میں جس طرح سے غم و غصہ ان میں پایا جاتا ہے جس طریقے سے اس حکومت کھوٹ آیا گیا تو اس نے پوری ایک قوم میں ایک بیداری جو کہ پرائم میسٹر عمران خان اپنے وقت میں کہتے تھے کہ ہم نے جو تبدیلی لانی ہے وہ یہی تبدیلی ہے کہ آج پاکستان کا ہر شہری کو وہ شعور مل گیا ناظرین ایک بڑا خوبصورت سما جس طرح مولانا تارک جمیل صاحب نے پاکستان کی سربولندی کے لئے دعا کی لوگوں کا حجوم لوگوں کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پاکستان کے نام پر عمران خان کی لیڈرشپ میں یہاں پر موجود ہے لوگ اپنے بیوی بچوں سے بزرگ ہر قسم کے لوگ یہاں پر آئے اور ان سب کی ایک ہی ان کے لبوں پر مجھے جو دعا نظر آئی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور اس ایمپورڈڈ حکومت سے جان چھڑائے امریکی تسلت سے اور جو بھی انہیں لگتا ہے کہ بیرونی طاقتیں پاکستان پر اپنا انفلوئنس ڈال کر ہماری پولیسی ہماری معیشت ہر چیز پر آہستہ اپنے پنجے گاڑنا چاہتی ہیں اس سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے پاکستان کو اور حقیقی ایمانوں میں پاکستان کو آزاد کرے